فیلال ہم اس وقت نگر ویدان صبح میں موجود ہیں اور آج ہم انیتا سنگھ کے ساتھ موجود ہیں انیتا جی ہیں جو کسی پرچے کی محتاج نہیں ہیں نگر ویدان صبح سے دو بار ودائق رہی ہیں ایک بار جلہ پرمک رہی ہیں اور آج ہم جانیں گے کہ انیتا سنگھ کے بارے میں اور کہا جاتا ہے کہ انیتا سنگھ کو آئرن لیڈی مانا جاتا ہے انیتا سنگھ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے انیتا سنگھ جی آپ اپنی نگر ویدان صبح کو فیلال اس سمیے کہاں پر دیکھتی ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے نگر ویدان صبح چھت کا ہر وقتی اپنے کو تھگا سا محسوس کر رہا ہے فیلال اس وقت کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ جن پرتینی دی جو ہوتا ہے وہ ان کے وقاس کے لیے ہوتا ہے ان کی بات سننے کے لیے ہوتا ہے ان کی سمجھاوں کو نپٹانے کے لیے ہوتا ہے اور آج جو جن پرتینی دی ہے حالان کی ان کی سرکار ہے مکہ منتری پہ بھی ان کا ہنڈر پرسن پکڑ بتاتے ہیں لوگ اور میں نے سنا بھی ہے کہ بوری پکڑ ہے ان کے کہنے سے سارے جتنے ادھیکاری ہیں وہ ایک دن میں ہی بدل جاتے ہیں تو مکہ منتری پہ ان کی پکڑ ہے اس کے بعد بھی جن مانس پریشان ہے نہ بجلی کا پانی کا تحصیل میں تھانے میں سب جگہ ان کو لوٹا جا رہا ہے برشتہ چار کا بول والا بہت زیادہ ادھیکاری ورگ میں یہاں دیکھا جا رہا ہے نہیں وہ ودایت کہتے ہیں راجی خاد چیئرمن بنائے تھے اور نگر میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے نگر میں اتنا وکاس کرایا ہے دیکھیں سب نگر میں وکاس کی جو وہ بات کرتے ہیں ان میں انہوں نے دو تین چیزیں کرائی ہے ایک sdm office ایک تحصیل ایک نگر پالی کا جیسے کسی بچے کا نام آپ نے رکھ دیا پیار سے اس کی ممی اس کو ڈبلو بلا رہی ہے کوئی اس کو پپو بلا رہا ہے اور دیسرا نام اس کا اور کوئی ڈھولو بلا دے تو وہ ایک ہی جگہ کو برابر انہوں نے کیا ہے سیکری کوئی نگر پالی کا بنایا سیکری کوئی تحصیل بنایا سیکری کوئی انہوں نے sdm office بنایا اس کے علاوہ انہوں نے جن مانس کا جو کام رہتا ہے وہ ہر ویکتی کا بہتر ہے جیسے میں آپ سے بتانا چاہتی ہوں کہ وکاس کی سب کی اپنی اپنی پریبھاشاں ہوتی ہیں تو وکاس کی پریبھاشاں جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ میری ویدان سباں میں چھیتر میں رہنے والے ہر ویکتی کے جیون میں بہتری ہونی چاہیے وہ آج جس لیول پر ہے اس سے آگے ایک قدم آگے اس کو میں بڑھا سکوں اس کو میں ویکاس مالتی ہوں جس کو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس مطلب ہماری چھیتر کی جنتہ کو بہتری کے لیے کام کرنے میں وہ وفل رہے ہیں میڈم جی آپ دو بار لگاتار وداعک رہیے نگر سے آپ تیسری بار ہیٹرک مارنے سے چک گئی آخر کیوں اور اتنی متوں سے آپ کیوں ہارے یہ بات آپ کی صحیح ہے میں تو یہی سمجھتی تھی کہ تیسرا چناؤں میں نہیں ہار سکتی لیکن کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ سچین پائلٹ کا جو ایک سہلاب تھا اس سمائے آج تو نہیں ہے لیکن اس سمائے ایک سہلاب تھا گوجر مدداتا جو میرے چھیتر میں کافی ہیں کیونکہ میں بھی گوجری ہوں گوجر مدداتا جو تھے ان کے من میں یہ آ گیا کہ ان کو مکھے منتری بنانا ہے اور مکھے منتری بنانے کے لیے انہوں نے کانگریس کو ووٹ کر دیا جو میرے ووٹر تھے بی جے پی کے ووٹر تھے میرے سے پرسنل آبلائیسٹ بھی تھے وہ بھی جو ہے اس بہاو میں آگئے بہاو میں بھر کر انہوں نے کانگریس کو ووٹ کر دیا جس کو آج وہ اپنی گلتی محسوس کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں اچھا اب ہمارے جو نگر ویدان سبہ ہے وکاس کو لے کر آپ کہاں دیکھتی ہیں ادھر واجیبالی جی کہتے ہیں ہم نے کافی وکاس کھرایا ہے چمبل بھی لے کر آئے ہیں اور روڈ بھی بنوائے ہیں کالیج بھی لے کر آئے ہیں بجلی گھر بھی لائے کر آئے ہیں نہر بھی نکلوائی ہیں کافی بتاتے ہیں دیکھیں صاحب میں جس کو دیکھتی ہوں مجھے چھبیس سال ہو گئے چار بار میرے ویدائی کے چناؤں لڑے ایک بار زلہ پرموک بھی رہی ایک بار پنچہ سمدھ پردانی کا چناؤں بھی لڑا چھے چناؤں لڑے چھبیس سال سے لگاتار میں کام کر رہی ہوں میری نظر میں ایک بھی سڑک جو وہ کہہ دیں کہ یہ سڑک میں نے بنائی ہے تو وہ ہمیں بتا سکتے ہیں ایک بھی چمبل کا کام جو ہے وہ ہم نے سینکشن کر آیا تھا دوہزار آرہ میں میں نے آپ بتایا بھی ہے آپ کو ویسے چھتری کی جنتہ بھی جانتی ہے کہ جب یہ چمبل کی سینکشن ہوئی تھی دوہزار آٹ کے اندر جب پہلا بجٹ آیا تھا دوہزار نو میں آیا دوہزار نو میں یہ جب بجٹ آیا تھا بجٹ چمبل کا اس سمیں نگر ویدان سبا اس میں نہیں تھی اس کے بعد میرے پریاس سے ویدان سبا کے پریاس سے اور میں نے بہت پریاس کی اس کے بعد نگر اس میں جوڑا گیا اور نگر کے پرتیک گاؤں کو اس میں جوڑا گیا اور نہیں بنا کے اس کو ساتھ ساتھ بنایا گیا اور میں نے اپنے پریاس کر کے اس کے بعد لگاتار میں لگی رہی کامہ سے بھی پہلے جبکہ کامہ پانی پہلے جانا چاہیے تھا جیسا ان کا جو آؤٹلٹ بنا تھا لیکن وہ میں نے اس سے پہلے نگر میں پانی لے کے آئی پانی میں نے ساری ٹنکیاں بنوائی ساری پائپ لائن بچوائی ایک ایک کرے ایک ڈسٹریبوشن کا کام بچا تھا اگر وہ چمبل کے پانی کو ہر گاؤں میں پہنچا دیتے بینا کسی بھید باؤ کے پہنچا دیتے جن سے ان کو پیار ہے جن کے ہاں تو انہوں نے پانی پہنچا دیا اور جن کے ہاں ان کو پیار نہیں ہے وہاں وہ پانی پہنچا نہیں میں سمجھتی ہوں کہ 95% میری ویدان سوا کے گاؤں میں جہاں پر چمبل کا پانی اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا وہ پہنچا نہیں ہے اس لئے وہ بلکل فیل ہے سڑک میں فیل پانی میں فیل بجلی کی وہ بات کرتے ہیں بجلی میں 132 کےوی کا انہوں نے ایک بنوایا ہے سیکری میں جو نرمانہ دین چل رہا ہے اور بجلی بلکل بھی آتی نہیں ہے اور جو بجلی کی چھاپے ماری چل رہی ہے اور بجلی کی جو ریٹ ہے راجستان میں وہ پورے دیش میں سب سے جاتا ہے اگر وہ اپنا مانتے ہیں کہ مکہ منتری ان کی مانتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے بجلی کی جو ریٹس ہیں آپ کے راجستان میں وہ کم سے کم UP کے حریانہ کے برابر تو کرویں جو یہاں کے لوگوں کو آرام ملے تو نہ تو بجلی کی ریٹس وہ کم کرا پائے نہ بجلی وہ دے پائے نہ پانی وہ دے پائے اور شکشہ کی بات کریں تو شکشہ میں ایک سیکری کا کالج انہوں نے کھولا ہے باقی شکشہ تو سب جب سے شروع جاتی ہے جب سے بچہ تیسری تین سال کا ہوتا ہے جب سے شکشہ شروع جاتی ہے پورے سینئر سیکنڈری سکول اگر کرے تو وہ ہم نے کرے انہوں نے نہیں کیے پورے سکول سمارٹ کلاسز بنائی تو ہم نے چلائی انہوں نے تو میرے خیال سے شکشہ کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے اور ایک چیز ان کے وکاس کے لیے جرور کہنا چاہتی ہے انہوں نے اپنے جمینوں کے بھاو بڑھانے کے لیے ایس ڈیو محفیس اپنی دوستوں کی اور اپنی جمینوں پر بنا رہے ہیں نگر پالی کا اپنے دوستوں کی اور اپنی جمین پر بنا رہے ہیں تاکہ ان کے جمینوں کے پلوٹ اونچی جدہ میں بگ جائے تو یہ تو وکتیگت وکاس ہوا میرے ویدان سبہ چھتر کے کسی وکتی کو کو کوئی لاب اس سے نہیں ملنے والا ہے چمبل کا کریٹٹ آپ لینا چاہیں گی یا پھر واجیبالی کو دینا چاہیں گی واجیبالی نے تو سب چمبل میں کیا ہی کیا ہے یہ تو تھا بھی نہیں اس سمیں میرے کیال سے ہندوستان میں بھی نہیں تھا جب چمبل ہم نے سینکشن کرائی تو وہ تو کریٹٹ لے کیسے سکتا ہے چمبل کا کام میں نے کرایا اور یہ تو ویدان سبہ کے ریکارڈنگز کے اندر ہے ایسا بھی نہیں ہے وہ ریکارڈنگز بھی ہمارے پاس ساری ہیں ویدان سبہ میں ساری ریکارڈنگز ملتی ہے آپ کہو تو وہ ریکارڈنگز بھی لاکے دے سکتی ہوں وہ بجٹ کے اندر نگر ویدان سبہ نہیں تھا میں نے جڑوایا جڑوانے کے بعد میں نے کام کیا ساری ٹنکیاں میں نے بنائی آج سیکری میں بھی جو ٹنکی بنی جو میرے بنی نگر شہل میں بھی جو ٹنکیا بنی بیر روم میں ساری جگہ جو بنا املاری میں بنائے یہ ساری چیزیں ہم نے بنوائی تھی ان کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں ہے بھی کی نہیں ہے جب یہ سینکشن ہو آپ LLB ہو وکیل ہو اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک آئرن لیڈی ہو اور کسی کی مانتی نہیں ہو کیا یہ سچ ہے ہاں میں تو اس بات سے انکار نہیں کروں گی لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی کی نہیں مانتے ہو میں مانتی ہوں میں اپنے کاریکرتاؤں کی مانتی ہوں اور میرے لیے تھوڑی سی میری جو برائی ہے میری لیے بہت کام کر رہا ہے اگر وہ غلط کام کرتا وہ پایا جاتا ہے رشتہ چار میں لپت پایا گیا یا چوری میں لوٹ میں یا پھر کسی اور اپرادک گتیویدی میں پایا جاتا ہے مہیلاؤں کے پرتیجو اپراد ہو جاتے ہیں ان اپرادوں میں پایا جاتا ہے تو وہ میرا کتنا بھی نزدیک ہو میں اس کی مدد نہیں کرتی ہوں یہ میرے لیے جرور ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے اتنا کیا اور اس نے ہماری چھوٹی سی بات نہیں مانی یہ ایسا ہونا بھی چاہیے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو ہم اس کے خلاف لڑیں ہاں میرا اس میں ایک سوچ بھی ہے میں اپنے یوان کو کس دشاں میں لے جانا چاہتی ہوں میں اپنے یوان کو غلط کام میں اگر ان کی پیٹ پہ ہاتھ رکھوں گی تو وہ غلط ہی جائیں گے اگر میں غلط کو روکوں گی ٹوکوں گی تو وہ صحیح رستہ پر ایک دن آ جائیں گے غلط کام چھوڑ دیں گے اور سب لوگ شکشا کی طرف جائیں گے سب لوگ روجگار کی طرف جائیں گے اور سب اچھا کریں گے تو آپ رات بھی کم ہوں گے اس لئے میں یہ مانتی ہوں کہ کچھ لوگوں کا میرے پر آروپ رہتا ہے اور اس آروپ کو پھر مانتی ہوں کہ غلط کاموں میں میں کسی کا بھی ساتھ نہیں دیتی چاہے وہ میں پریوار کے سدسی کیوں لاؤں نہیں میں تو اس بات سے خوش ہوں کہ آپ ایک آئرن لیڈی ہو اور نینے لینا چاہیے جو آپ اچھا لگے وہ ہی کرنا چاہیے نینے آپ کا ہے اس میں قابل تاریف ہے آئرن لیڈی ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے جو اپنے آپ کو وہی کرنا ہوتا ہے جو اچھا لگے اور آپ برائی کا ساتھ نہ دے کر ایک اچھائی کا ساتھ دیتی ہو اچھا یہ بتائیں آپ نے بیس سال نگر میں راج نیتی کی ہے کہیں آپ ادھر کنٹری بھی رہی ہیں اپنی ویدان سوا چھوڑ کے نہیں میں تو کہیں نہیں جاتی ساب میں ایکچولی جنتہ کے اتنے سارے دکھ تکلیف ہیں ان کو چھوڑ کے باہر نہیں جا پاتی ہوں میں دو بار گئی ہوں ویدیش لیکن وہ بھی کانفرنس کے لئے گئی ہوں کہ ایک بار پانس دن کے لئے گئی تھی ایک بار سات دن کے لئے گئی تھی وہ بھی ہماری چھیتر کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے گئی تھی تو وہاں بھی گئی تو اپنے چھیتر کی بات رکھی اور اپنے چھیتر کے دکھ تکلیف انہی میں میں زیادہ تر رہتی ہوں اور آپ نے اگر دھیان کیا بھی ہوگا جب ہماری پچھلی سرکار تھی میں تو گاؤں گاؤں میں پورے افسروں کو لے کے جاتی تھی سب جگہ جو ہے جن سنوائی کے کیمپس لگاتی تھی اور چھوٹی سے چھوٹی بھی سمجھیا کسی کا بی پیل کارڈ نہیں بھی بن رہا ہے تو اس کے پرتی بھی دھیان رکھتی تھی کہ میں بی پیل کارڈ کیوں نہیں بن رہا کسی کو گیو نہیں مل رہا تو کیوں نہیں مل رہا ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی میں اپنے کو انوائل رکھتی تھی جبکہ کئی سارے جن پرتی نہیں تھی اب یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے لیکن بجلی بھی اگر کسی کی چلی جاتی تھی تو وہ بھی مجھے فون اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ میڈم بجلی چلی گئی تو میں ان سے پوچھتی تھی کتنی دیر ہوگی کہہ رہے سب اب یہ آدھا ہی گھنٹا ہے اور ابھی جلدی کرو بجلی کہ ہمارے یہاں تو یہ فلانے کارکرم ہو رہا ہے تو میں بجلی چلی جاتی تھی تو بھی این کو فون کرتی تھی کہ فلانے گاو میں کوئی کارکرم ہے یا کسی کی کوئی دکھت آ رہی ہے تو آپ بجلی لگاؤ تو میں تو یہ بھی کام کر دیتی تھی تو کوئی بات نہیں ہے اپنے ویدھائک کو کہاں دیکھتی ہے جو موجودہ ویدھائک ہے نگل سے دیکھیں میں ان کو پولٹکس میں مانتی نہیں ہوں کہ وہ پولٹیشن ہیں جنتہ کے بھلے کے لیے سوچتے ہیں جو بیکتی اپنے بھلے کے لیے سوچتا ہے وہ راجنیتی نہیں کر سکتا ہے راجنیتی تو وہ ہے کہ دوسرے کے گھر میں دیا جلے اور اپنے گھر میں آگ جلے اور اس کے گھر میں روشنی ہو ایسی ایک راجنیتی ہوتی ہے تو وہ تو صرف اپنے لیے کام کر رہا ہے جنتہ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہے پوری جنتہ ترائی ترائی کر رہی ہے کسی کو بجلی کا پانی کا تحصیل میں اور تھانے میں سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنا برشتہ چار ہو رہا ہے کوئی مطلب سپاہی بھی جو ہے نا بینا پیسے لیے نہیں چھوڑتا ہے اور ان سے کہو تو سب یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں سب کیا کریں اوپر پیسے پہنچانے بڑھ رہے ہیں تو اتنا جو برشتہ چار عادکاریوں میں ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہے اس سے جنتہ کی جیب کٹ رہی ہے جنتہ پریشان ہو رہی ہے تو نہیں ایسا ہے لگتا ہے آپ کی باتوں سے آ رہا ہے کہ آپ جب ویدھائک رہی تو آپ کو رات کو دن کو عام آدمی کے فون کتنے آتے ہوں اور آپ سنتی تھیں میرے اس سمیں کے فون میں اور آج کے فونوں میں کوئی زیادہ انتر نہیں آیا ہے کیونکہ ایک سال جرور لوگوں کا لگا تھا کہ وہ ہی ہو سکتا ہے کہ نیا ویدھائک سن لے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں تو سارے فون لگ بگ میرے پاس ہی آتے ہیں میرے خیال سے رات کو دس گیارہ بجے تک جب تک میں سون ہی جاؤں جب تک گھنٹی بچتی ہی رہتی ہے آپ سب کے فون اٹھاتی تھی اور سنتے تھی ہاں میں سب کے فون اٹھاتی تھی سب کے سنتے تھی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سنتے تھی اور ایسا بھی سنا ہے کہ کوئی سفارش لے کے آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ مجھے نہیں جانتے ہیں کہ میں یہاں کی ویدھائک نہیں ہوں کیا میں آپ کی سیوہ میں اپلبد نہیں ہوں جو آپ سفارش لے کے آئے ہیں یا کیا سچ ہے نہیں نہیں ایسے تو نہیں ہے یہ تو نہیں ہے کہ سفارش کوئی لے کے آئے تو میں سنتی بھی تھی سفارش بھی سنتی تھی لیکن میں جنتا میں ایک میسیج ہمیشہ دیتی تھی میں جس بھی چاگے جاتی تھی ایسے سامنے تو میں نے کبھی کسی کے لئے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا کسی سے جو سفارش لے کہا اس کا اپمان نہیں کر سکتی تھی جو میرے گھر پر سفارش لے کہا تھی تو ان کی بھی سنتی تھی لیکن جنتہ میں ایک بات میں ہمیشہ کہتی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ میں آپ کی ویدائک ہوں میرا آپ سے پاریوارک سمبند ہے میرا پریوار ہو آپ کسی نہ کسی روپ سے کہیں نہ کہیں تو وہ اپنی سمجھہوں کے لئے پریشانی ہوتا ہے کس کو لے جاؤں کس کو لے جاؤں تو میں اس سے ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ کو بلکل پریشان ہونی کی آفشکتہ نہیں ہے آپ کو جب جرورت ہو میری تو آپ سیدھے بھی میرے پاس آ جاؤں گے تو بھی میں بات ان کی سن لیتی تھی نہ میں ان کا یہ پوچھتی تھی کہ تمہیں جانکار ہو کی نہیں ہو ووٹ دیئے چھے نہیں دیئے یہ ویدان سبا کا ہر ویکتی ہر جاتی کا ہر دھرم کا ویکتی میرا پریوارک شدد سے کیونکہ مجھے ان کے ساتھ یہی جینا میں جب تک جندہ ہوں انہی کے ساتھ جینا ہے مجھے میرا نہ تو کوئی بھرتپور میں گھر ہے نہ میرا آسٹریلیا میں گھر ہے نہ میں جائپور بھاگ جاؤں گے کہ میں تو چلی جاؤں گے مجھے تو ہارنا جیتنا جو بھی ہے انہی کے بیچ میں رہنا انہی کے ساتھ جینا ہے اسی لئے میں ان کی ہر بات کو سمجھتی تھی کہ کوئی گریب ویکتی کس کو کوئی میں نہیں ملے تو وہ نشت رکھ سے سیدھا بھی آئے تو میں سیدھے بھی اس کی بات سن لیتی تھی میڈم جی انٹرو بہت لمبا ہے اور اب کیا لگتا ہے کہ اب آپ ہر بار چناؤ لڑتی آ رہی ہیں کہ اب کی بار آپ واجی والی کو مات دوگی یا پھر کوئی اور بھی آئے گا آپ جیت پاؤگی دیکھو جیت کی تو ہنڈر پیچن شورٹی ہے میری میں نے آپ کو بتایا کہ جنتا آپ کو تھگا سا محسوس کر رہی ہے اور میرے بارے میں تو آپ سب جگہ جان لے گے میں ویکتی کا تروپ سے بھیدباو نہیں کرتی راجنیتی میں میرا سدھانت ہے کوئی جاتی دھرم میرا سوس میں نہیں آتے میرے میں تو صرف دو لوگ آتے ایک میرے پکش اور ایک میرا وپکش تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو وپکش تھا وہ ویکاوے میں پچھلے بار کہیں باہر چلا گیا تھا اور جو نیا ویکتی آتا ہے لوگ اس کو پہچان بھی نہیں پاتے تھے ان کو لگتا تھا پتہ نہیں کتنا اچھا کام کر دے گا کچھ جو ہے اس بارے میں بھی سمجھ دیتے تھے اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوئی گیا ہے جو بھی ان کے کام ہیں جو ویکاس کے کام ہیں وہ سب جنتا نے دیکھی لئے تو اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ اس بار ہم بہت بڑے متوں سے یہاں سے جیت سکتے ہیں جیسے ہار ہوئی اس سے بھی دبل زیادہ جیت پا ہو یہ تو بات ہی ہے ایسے تو لوگ مجھے کہتے ہی ہیں میں بہت بہت سکریہ آپ کا اور جاتے جاتے آپ جنتا کو کیا سندیش دینا چاہتی ہیں میں جنتا سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے ادھکاروں کے لئے ہم کو لڑنا چاہیے سنگرش کرنا چاہیے کسی کے ساتھ بھی جو ارنائے ہو رہا ہے وہ صرف چپ مار کے مت بیٹھو کہ دیکھوں گے جب سرکار بدلے کی جب دیکھیں گے آج بھی اگر آپ اپنے ادھکاروں کے سنگرش کریں گے تو آپ کو آپ کے ادھکار جروع ملیں گے اور میں آپ کے ساتھ ہوں کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہونے دوں گی سب کے ساتھ مل کے کام کروں گی کہیں نہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ جاتیوادی گوجر سماد سے تعلقات رکھتی ہیں کہیں جاتیوادی راج نیتی کرتی ہیں دیکھیں صاحب میرے کو میں نے آپ سے کہا مجھے 26 سال ہو گئے 1995 میں سے لے کے 2000 بھائی 27 ہو جائیں گے 27 سالوں سے ہیں اگر 27 سالوں میں اگر اس پرکار کی میں راج نیتی کرتی تو اب تک مجھے میرا بھی ڈبا گول کر کے بھیج جاتے ہیں میرے چھیتر میں دو ہی لوگ ہیں ایک میرا پکش اور ایک میرا وپکش پکش وہ جو میرے ساتھ رہتا وپکش وہ جو میرے خلاف رہتا ہے اس میں جاتی کا دھرم کا کوئی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں میو سماج میں ایسے نہیں ہے مجھے ووٹنے ملتا ہے مجھے ہر اگر آپ میرا بوت اٹھا کے دیکھیں گے اس بار میرے سینتیس اجار ووٹ آئے تھے جو منیمم ووٹ تھے اس سے کم ووٹ مجھے جیون میں نہیں آنے والے جو سینتیس اجار آئے اور اس میں بھی میووں کے بوت اٹھا کے دیکھ لے سب جگہ سو سو ڈیڈڈڈڈڈ سو ووٹ مجھے ملے ایسا نہیں ہے میرا پاریوارک سمبند ہے لیکن ایک ہوا تھی ہوا آئی اور وہ بہا لے گئی لوگوں کو بھاو میں اب وہ سب ہوا انہوں نے سب دیکھ لی ہے اب سب لوگ میرے ساتھ آئیں گے میو بھی مجھے ووٹ دیتے جات بھی مجھے ووٹ دیتے گوجر بھی مجھے ووٹ دیتے اور جاتی ہے سب مل کے ووٹ دیتے نیتا کبھی بھی ایک جاتی سے نہیں بن سکتا ہے سب جاتیاں مل کے ساتھوں جاتی جس کو مل کے ساتھ رہتی ہے وہی ایم ایلے بن سکتا ہے آپ پبلک کہتی ہے بھائی آنینتا سنگ جی چپکے چپکے بھوٹروں کو توڑتی ہے سپورٹ کرتی ہے کیا یہ سچ ہے میں دکھاوا نہیں کرتی دکھاوا نہیں کرتی دکھاوا نہیں کرتی کام تو میں کرتی ہوں کئی لوگ صرف دکھاوا ہی دکھاوا کرتے ہیں کام نہیں کرتے لیکن میں دکھاوا نہیں کرتی کام میں کرتی ہوں اور بالکل سب سے جڑ کے رہتی ہوں میرے خیال سے کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن چھیتر میں میں جاتی نہیں ہوں لوگوں سے ملتی نہیں ہوں social media کا جمانہ ہے اس لے کرتی نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے سکریہ میں ہم آپ کا بہت بہت اور انیتا سنگھ سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اور بہت اچھا نیچر ہے ہم پہلی بار انیتا سنگھ سے ملے ہیں اور پہلی بار ہم نے انٹرو لیا ہے آپ کو انیتا سنگھ نے جو اپنے من کی بات تھی اور جو کوسچن تھے سارے کو جواب دیا ہے اور سیدھا سٹیک جواب دیا ہے ایک آئرن لیڈی ہے اور وہ جواب دینا جانتی ہے اور ایک وکیل بھی ہے پیسے سے ایڈوکیٹ ہے پڑی لکھی ہے اور بیس سال راجنیتی کی ہے انیتا سنگھ کے بارے میں آپ کیا خیال ہے کیا انیتا سنگھ اب کی بار نگر ویدان صاحبہ سے سیٹ نکال پائے گی جیت پائے گی آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا